قعب الاحبار فرماتے میں نے طورات میں پڑھا طورات میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول لیس بھی فضل ولا غلیس نہ زبان کے سخ نہ دل کے سخ ولا سخابن فی الاسواق نہ بازاروں میں شور کرنے والے بازاری گفتگو کرنے والے عوامی گفتگو کرنے والے ہمیشہ مطانت سنجیدگی اور اہل علم والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو ہوگی وہ جو رسول آئے گا اس کی رسول اس کی گفتگو مطانت والی ہوگی سنجیدگی والی ہوگی اہل علم والی ہوگی عامیانا سوقیانا اس اس نبی کی گفتگو نہیں ہوگی ولا یجزی بسیئت سیئہ وہ نبی ایسا ہوگا برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا ولیکن یعفو ویغفر وہ معاف کرے گا درگزر کرے گا لن یقبضہ اللہ حتی یقیم به الملت العوجا وہ جب دنیا میں آئے گا ہر طرف جہالتوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے زنا عام چوری عام شرک عام کفر عام رہزنی عام لوٹ مار عام لوگ دنیا کے پجاری اور عزتوں کے در پہ عزتوں کے در پہ ہونے والے وہ ایسے زندگی میں جب آئیں گے وہ آ کر دین کو قائم کریں گے اور تیڑی ملت کو سیدھا کریں گے اس وقت تک اللہ ان کو دنیا میں لا کر واپس نہیں بلائیں گے جب تک شریعت کا دنگا نہ بجھ جائے اور سف کا فرائج نہ ہو جائے لن یقبضہ اللہ حتی یقیم به الملت العوجا میں یقولو لا الہ الا اللہ ایک بڑی جماعت ان کی محنت سے کہے گی لا الہ الا اللہ یفتح بھی اعینا عمیہ وہ آ کر اندھی آنکھوں کو بینئی عطا کریں گے وآلانا سمہ بہروں کو شنوائی دیں گے وقلوبا غلفا اور غلاف میں لپتے ہوئے دلوں کو کھولیں گے روشنئی عطا فرمائیں گے نور سے بھر دیں گے مولدہو بمکہ مکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور وحجرتہو بطیبہ حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئیں گے وملکہو بشام اور ان کی سلطانت بڑھتے بڑھتے شام تک بھی پہنچ جائے گی وعمتہو الحمادون اور اس کی امت کیا عجب امت ہوگی تعریف کرنے والے الحمادون حمد حامد حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والا حماد کہتے ہیں زبردست تعریف کرنے والا تو حضورت تعارف توراک میں اس امت کا بھی ہوا حضورت کا بھی ہوا ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالی نے میرا آپ کا تعارف توراک میں کروایا تو اس میں لکھا ہوا ہے وعمتہو الحمادون اس نبی کے امت زبردست تعریف کرنے والی ہوگی کیسی زبردست تعریف خوشحالی میں بھی الحمدللہ کہے گی اور تنگہ حالی میں بھی الحمدللہ کہے گی مصیبت میں بھی الحمدللہ کہے گی بیماریوں میں بھی الحمدللہ کہے گی صحت میں بھی الحمدللہ کہے گی زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ چل رہے ہوں ان کی زبانیں اللہ کی حمد و سنا سے تر ہوں گی وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَىٰ کُلِّ شَرَفْ اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت بڑائی کبریائی کے گیت گاتے نظر آئیں گے رعاتن لشمس ہر وقت ان کی نظریں سورج پر ہوں گی سورج پر ہوں گی سورج پر کیوں سورج وقت بتاتا ہے سورج وقت بتاتا ہے صبح ہو گئی دوپہر ہو گئی زہر پڑھو سورج بتاتا ہے اب مثل ثانی ہو گیا اثر پڑھو سورج بتاتا ہے اب میں ڈوب رہا ہوں تم مغرب پڑھو اب سورج بتاتا ہے جب اس افق سے پندران درجے مزید نیچے چلا گیا ہوں لہذا عشاء کی نماز پڑھو رعاتن لشمس اس کی ام کی نظر ہمیشہ سورج پر رہے گی یہ آج کل کی تعبیر میں ہر وقت وہ گھڑی دیکھتے رہیں گے ہم یہ زہر میں کتنا وقت اثر میں کتنا وقت گھڑیاں دیکھتے رہیں گے یسلون السلا الہذا وقت ہا جب نماز کا وقت آئے گا وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے ہوں گے کام چھوڑ کر شٹر گرا کر دکانیں بند کر کے ان کے وجود سے مسجدیں پھر جائیں گی اور مسجدوں میں آ کر نماز ادا کریں گے یسلون السلا اذا جاء وقت ہا یتعذرون علی انصافہم ان کی شلواریں تہبند ان کے نصف ساکتک ہوں گے تخنوں سے اوپر ویت مقبعون علی اطرافہم نماز سے پہلے وہ اپنے اعزاء کو دھوتے ہوں گے وضو کرتے ہوں گے اور منادیہم یونادی فی جو سما وہ وہ اپنے اپنے اوقات میں کام کاج میں مصروف ہوں گے کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے دکان کوئی کھول رہا ہے کوئی بند کر رہا ہے اور بازار انسانوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں لیکن اس دوران اس دوران یونادیہم منادی فی جو سما کہ ایک اللہ کے منادی کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی گھروں تک پہنچے گی بازاروں تک پہنچے گی ہر طرف کو آواز پہنچے گی حی علی الصلاة حی علی الصلاة اگلا منظر بڑا عجیب ہوگا اس آواز کے فوراً بعد کیا ہوگا زبردست انقلاب ہوگا صفہم فی الصلاة وصفہم فی القتال سوا یہ یہاں نہیں تورات میں کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل وہ امت ایسی ہوگی جب ان کا ندا کرنے والا آزان دینے والا وہ بلندی پر چڑھ کر فضا میں آزان دے گا بلند آواز سے تو آزان کے اگلے لمحے اے بنی اسرائیل تم اس امت کو دیکھوگے نماز کی صف اور قتال کی صف نماز کی صف اور جہاد کی صف شیطان سے ٹکراتے ہوئے نماز کی صف اور دشمن دشمنان اسلام سے ٹکراتے ہوئے جہاد کی صف تمہیں ایک جیسی نظر آئے گی صف ہم فی الصلاة وصف ہم فی القتال سوا اور پھر فرمایا لہم باللیل دوویجن قدوویجن نحل اور اے بنی اسرائیل اس امت کی راتیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی جب رات چھا جائے گی اندھیرے چھا جائیں گے سناٹے چھا جائیں گے اس وقت جب تو مسلمانوں کے گھروں کے اس امت باسیوں کے گھروں کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں ایک بھن بھناہت سنائی دے گی جیسے مکھیوں کی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہت ہوتی ہے اس بھن بھناہت میں وہ اللہ کے سامن رو رہے ہوں گے دھو رہے ہوں گے استغفار کر رہے ہوں گے اللہ سے عرض اور مناجات کر رہے ہوں گے تم کان لگاؤ گے شاید تمہیں آوازیں آواز ان کی صاف سنائی نہ دیں اس لئے کہ وہ تو اللہ سے بات کر رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لئے چیخ کر بولنا ضروری نہیں آہستہ آہستہ وہ باتیں کر رہے ہوں گے تم کان لگاؤ گے تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں لہم باللیلی دوویجن قدویجن نحل یہ اس امت کی راتوں کا نقشہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس امت کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے طفیل طورات میں بھی بیان فرمائی محسوس ہوگا